ملر وحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویور تو آج جس گھر کے بارے میں ہم آپ دوستوں سے بات کریں گے یہ جی ہمارے ایک سبسکرابر ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر جی یہ گھر ہم نے ڈزائن کیا ہے تو اگر جسے ہم اسی طرح کا آپ بھی گھر ڈزائن کرنا چاہتے ہو تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آخر تاک دیکھیں اس گھر کی مکمل ڈیٹیل آپ دوستوں کو ملے گی تو کسی بھی کسم کا جی اگر آپ بھی گھر ڈزائن کرونا چاہتے ہو تو یہ رہ گا جی ہمارا وارس اپ نمبر آپ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ جی ہم آپ دوستوں کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر گھر ڈزائن کر کے دیتے ہیں تو فرانٹ جیس گھر کا آپ مکمل چیک کر سکتے ہو انشاءاللہ جی اگر سہم اسی طرح کا آپ بھی فرانٹ ڈزائن کرتے ہو تو یہ فرانٹ جی ہیتی خوبصورت نظر آئے گا کس طرح جیس کی اوپر آپ نے کام کرنا ہے خاص کار جیس کا جو یہ برامدہ ڈزائن کیا گیا انہیتی خوبصورتی کے ساتھ آپ مکمل چیک کریں تو کس طرح جیس کی اوپر آپ نے کام کرنا ہے خاص کار جیس کا جو یہ برامدہ ڈزائن کیا گیا انہیتی خوبصورتی کے ساتھ ایک کچن جیس سیڈ کے اوپر آپ کو ملے گا دوسرا کچن جیس سیڈ کے اوپر ڈزائن کیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے جیس کے اوپر یہ ممٹی آپ چیک کریں کہ کس طرح جیس پر آپ نے کام کرنا ہے خاص کار جیس کا پیرا پیٹ ڈیزائن نہیتی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا پہلے ایک نیچے ٹاک ڈیزائن کیا گیا اس کے اوپر گلائی ہے گلائی کرنے کے بعد دو ٹاک اس کے اوپر اور ڈیزائن کیے گئے اور اس کے اوپر جی ایک فوٹ نو اینچ تک مکمل خبرائل کا استعمال کیا گیا اگر پردے کی بات کریں تو مکمل فرانٹ کی اوپر کریل کا استعمال کیا گیا برامدے کی اوپر جی کہ اس طرح آپ نے کام کرنا ہے اس کو بھی آپ جی مکمل چیک کر سکتے ہو سیڈوں کی اوپر جی نو نو اینچ کے پلر دیئے گئے ہیں بیچ والے حصے میں نو اینچ کی جریعے جس کے اندر گلاس کا استعمال کیا گیا ہے اور جب آپ میں اس میں لیٹ وغیرہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جی ہے تھی خوبصورت نظر آئے گا تو اگر جی اس گھر کی مکمل چڑائی کی بات کریں ستر فٹے اور جلنبا یہ وہ چالی فٹے جس میں سے جی کافی وسیع حصے پر یہ اوپن حصہ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے ایک باتھروم اس ایڈ کے اوپر آپ کو ملے گا دوسرا باتھروم جی اس ایڈ کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے اور دو ہی کیچین اس گھر کے اندر آپ کو ملیں گے بیک سیڈ کے اوپر جی چار بیٹروم ڈیزائن کیے گئے ہیں تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں اس گھر کے اندر اور یہ گھر آپ کو اس طرح نظر آئے گا آپ جی اس کو مکمل چیک کر سکتے ہو کس طرح جی اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے بیک سیڈ کے اوپر جی یہ چار بیٹروم ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی مکمل چڑائی سولہ فٹ چینج چلیں بھائی بارہ فٹ چینج کی اوپر مشتملے خاص کر دیئے سیڈ کے اوپر جو یہ بیٹروم دیزائن کیا گیا اس کی چار اینچ پمائش زیادہ یعنی کے سولہ فٹ دس اینچ کی اوپر جی اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کے اگلی یہ برامدہ آپ چیک کریں اس برامدے کی جو مکمل چڑائی ہے وہ جس طونجہ فٹ چھے اینچے اور جو لمبا ہی ہے دس فٹ چینج کے اوپر مشتملے اس سیڈ کے اوپر یہ کیچن آپ چیک کر سکتے ہو جس کی لمبا ہی دس فٹ چینج اور جو چڑائی ہے وہ جی دس فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اس سیڈی کے اوپر جو یہ کچھن ڈیزائن کیا گیا ہے سات بھئی نو فوٹ کے اوپر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ باتروم آپ چیک کر سکتے ہو دوسرا باتروم اس سیڈی کے اوپر ہے خاص کر جی فرانٹ کی اوپر پانچ دور ڈیزائن کیے گئے انہیتی خوبصورتی کے ساتھ زوم آؤٹ کرنے کے بعد بھی آپ ان کو مکمل چیک کر سکتے ہو کہ کس طرح جی ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے باقی دوروں کی بات تو باقی جی دروازوں کی بات کریں تو ان دروازوں کی جو مکمل انچائی ہے وہ ساڑے آٹھ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے یعنی کہ ڈیڈ فوٹ کا ان کی اوپر روشندان کا استعمال کیا گیا ہے باقی چار ہیں تو باقی جی چار فوٹ چکاٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے جس کے اندر ساڑے تین بھائی سات فوٹ کا آپ کا دور لگے گا اگر ونڈو کی بات کریں تو چار بھائی پانچ فوٹ کے اوپر مشتملے اس ہیڈ کے اوپر بھی ایک ونڈو آپ چیک کر سکتے ہو امید ہے ویڈیو دوستوں کو پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیں